پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مفتی صاحب اسلام کو چودہ سو سال سے زائد ہو چکے ہیں ایک ہزار سال تک حکمرانی کرتے رہے اور چلیے تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مان بھی لیتے ہیں بقول حسن نصار کے کہ ہم نے مجدد نہیں مجاور پیدا کی اب سوال یہ کہ کیا ہم نے اس چودہ سو سال کے بعد اس ہزار سال کے بعد دوبارہ اسلامی طرز حکمرانی کو موقع دیا اسلام قدامت پسند تو ہرگز نہیں ہے یہ تو ہر دور میں جدیدیت کا لمبردار ہی رہا ہے کیا ایسا نہیں ہے اچھا پوائن اٹھایا آپ نے لیکن مسئلہ ہے کہ جن کو مجدد کا انتظار ہے اب تک کہ جتنے مجدد آئے ان کی تعلیمات پر انہوں نے کتنا عمل کیا ہے یا تو اگر ان مجددوں کو کریڈر دے رہے ہیں عزت دے رہے ہیں ان مجددوں نے اپنے دور میں جو تیدید دین کیا اور جو احای دین کے لیے تعلیمات چھوڑ کر گئے ہیں آج کتاب میں اس کی گواہ ہیں تو ایسے جو صحافی ہیں ان کے تیدید دین کی تعلیمات پر عمل کی طرح کیا ہے اگر عمل کیا ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ مجدد ہونے کے لیے مخلص ہیں کہ آپ تو یہ دین چاہتے ہیں آپ مجاوروں کی مخارفت جو کر رہے ہیں اس کا مطلب برحق کر رہے ہیں کیونکہ مجدد کی تعلیمات پر آپ عامل ہیں عمل کر رہے ہیں تاکہ جب نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ حبہ علی نہیں ہے بوزہ معاویہ ہے حبہ علی نہیں ہے بوزہ معاویہ ہے تو گویا ہے کہ یہ حبہ مجدد نہیں ہے بوزہ مجاور ہے آپ کی بات پھر اس پر معبول کی جائے گی کیونکہ آپ کا طرز عمل ان سچے مجددوں کی تعلیمات پر نہیں ہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں کہنے والے کوئی شہد مسکت سبشر ہو گیا کہ مجدد اس وقت تک مجدد نہیں بن سکتا جب تک کہ مجاور نہ ہو مجاور تو پہلے بننا ہوتا ہے بعد میں مجدد بنتا ہو کیا بات کیونکہ مجاور کی سے کہتے ہیں مجاور جو ہے وہ تو جار سے ہے پڑوس سے ہے یعنی اللہ کا پڑوسی یعنی اللہ کا پڑوسی بنتا ہے اللہ کے گھر کے ساتھ لگتا ہے خدا کے تعلق بانتا ہے غارہ حراقی تنہائیوں میں وقت گزارتا ہے یہ مجاورت کی شان پیدا کرتا ہے اب اللہ اس کو مجدد دنیا کے تیدیدین کا کام لے کے پبلک میں لے آتا ہے تو اس لئے جو ہے وہ ان کو مسکنشہ ہوا کہ مجاور مجدد کو تقابل کر دیا تقابل نہیں یہ سٹیجیز ہیں پہلی سٹیجی مجاور کی ہے ہاں وہ الگ بات ہے کہ مجاور مجاور ہو کے رہ گیا جیسے ہم نے پہلے کہا کہ نماز روزہ حج زکاة کو اصل سمجھ دیا اب آگے سیاست میں آتا ہی نہیں تو وہ گئے کہ وہ ایک اس پہ لگ گیا چلو اس حال میں مر گیا تو انشاءاللہ آگے جنت ہے کوئی پوچھ نہیں لیکن اگر اس پہ صلائیت ہے تو سیاست میں بھی آئے تو گوئے کہ وہ آگے تیدید دین کے کام کے لئے پبلک کے اندر آ کر بھی اپنے صلائیت کا لوہا منوائے بلکہ یہ امت اسلامی کے نفع پہنچائے تو لہذا یہ چونکہ خود ہماری امت کی طرف سے اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں ایک مجاور کو یہ کہہ دیا مجاور ہے گالی نہیں سننی جبکہ وہ مجاور تو مجاور ہونے کے بعد اگلا سٹیپ تو ہے مجدد ہونے کا پہلے وہ مجاوری تھے انہوں نے تنہائیوں میں ضرور میں لگائیں تیانہ خدا کو یاد کیا اللہ اللہ کیا خدا کے ساتھ خلوتوں کے اندر ٹائم گدارا نتیجہ یہ کہ اب جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو اللہ نے ان کے قلب کو جھانکا گیا صلائیت ہے لہذا ان پر نگاہ ڈال دی تو ان کو پبلک ملے گیا ہے پبلک نے جو بھائے تو بادشاہ وقت سے ٹکرا گئے اور تیدید دین کا ایسا کام کیا کہ رہتی نسلوں کو یاد رہے گا اس لئے جہنا وہ انہوں نے ان کو تقابل کیا یہ غلط کیا ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے وہ یہ درباروں کے اوپر بیٹھنے والے بھانگے پینے والے جب وہ مجاور ان کو مجاور سمجھ لیا یہ ان کی بےوقوفی ہے انہوں نے اس کو مجاور سمجھ لیا کبناتے بیٹھے دربارہ تے بیٹھے جناب ہوتے بھانگے پی لنے اور گھوٹے کھا وہ اگر ان کو مجاور سمجھائے تو اس کا مطلب ہے ان کو علم کی کمی ہے ان کو مجاور کون کہتے ہیں ان کو تو بھانگی کہتے ہیں ان کو تو نشہی کہتے ہیں جو پیارے وہاں بیٹھے ہیں ان کو وہاں دو روٹی کی ٹکڑے ملتے ہیں اپنی بھانگے پیتے ہیں آپ نے مجاور مجاور تو ایک دین کا مقدس رفظ تھا جس کو حمامت المسید بھی بساوقات کہتے ہیں یعنی مسید کا قبوتر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کو حمامت المسید کہتے تھے مسید کا قبوتر کا مطلب یہ کہ جدو ویکیہ مسیدیں ملتا ہے جدو ویکیہ مسیدیں ملتا ہے مطلب مسید کے اندر جو آپ قبوتر ہر وقت ہوتے ہیں جیدے حرم میں تو یہ اتنا اللہ سے تعلق ہے ہر وقت مسید کی فکر میں رہتا ہے تو حمامت المسید تو مجاور تو جو اللہ کے پڑوس میں جار میں ہر وقت رہتا ہے وہ مجاور ہوتا ہے آپ نے جس کو مجاور سمجھا وہ آپ نے کم علمی کی ویسے سمجھ لی